یہ ان کا چکن ہے جو اس کو سٹیم کیا جاتا ہے یہ دیکھیں السلام علیکم کیا حال چال ہیں جی اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں جی آج ہم نے ایک نئے پانڈ کو وزٹ کرنا ہے وہ گجنا والے میں بہت مشہور ہے بریانی کے حوالے سے ان کا نام پورے پنجاب میں مشہور ہے لوگ دور دور سے کھانے گاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے سوفی بریانی آج آپ کو سوفی بریانی کا وزٹ کرواتے ہیں یہ جی سامنے ہے سوفی بریانی یہ ان کی میند کان ہے اور یہاں پہ یہ روٹی لگاتے ہیں اور یہ والا ان کا روٹی والا ڈہ ہے یہاں پہ روٹیاں لگا کے دیتے ہیں تازہ واو کانا سپیڈ ہے اور یہاں پہ قریبا تین تین لوگ لگا رہے ہیں تو یہ کھڑے نہیں ہوتے لگاتے جاتے ہیں تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ ساری سیل ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی جو روٹی ہے اس کا جو سائز ہے اور ویڈ بھی زیادہ ہے اور بیانی جو ملتی ہے اس کا بھی کونٹیٹی زیادہ دی اس وجہ سے لوگ یہاں آتے ہیں کھانے کے لیے ابھی ہم سوفی ہوتل کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ موٹر سیکل ہے ادھر سامنے کھڑی ہیں اور یہاں ہر وقت رش رہتا ہے کیونکہ جو اس ایریا کے لوگ ہیں اس کو بڑے شوک کے ساتھ کھاتے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے اور دودھ را سے بھی کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں یہ ان کے پاس زردہ ہے یہ زردہ خاص طور پر بنایا جاتا ہے اور لوگ بڑے شوک کے ساتھ یہ کھاتے ہیں یہ ان کا چکن ہے جو اس کو سٹیم کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اور یہ چامل ہے یہ شاہر فیملی آل ہے یہ والا بڑے شاہر فیملی آلیا دل ماش، دل چنہ، کڑی پکوڑا، علیم، باربی کی ساری ایٹم ہے مٹن کڑائی ہے چکن کڑائی ہے چکن چاری کڑائی ہے کڑائیوں میں ساری ایٹم ہے باربی میں ساری ایٹم ہے اس کی ٹائمیں کیا ہے؟ ٹائمیں اس کی ہے صبح خجر کی نماز سے لے کر راتی بارہ مجھے تھا اس کا ڈریس جنار اور شریپورا گوی رحمالہ یہ شکریہ یہ جنار اور بہت خوبر ہے گوی رحمالہ کی جس پہ صوفی برینی بہت مشہور ہے پورے مجاب میں ادھر ہمارے لور سہسلہ باجی آنکھیں پوچھیں صوفی برینی بہت مشہور ہے یہ صوفی برینی سے زیادہ مشہور ہے ہمارا ہوتا صحیحے کہ لوگ کس نے کھا رہے ہیں صوفی برینی کھا رہے ہیں جی شکریہ جزا کرنا جی اس ہوتل کے جو سب سے مین خصوصیت یہ ہے کہ صفائی کا اندظام بڑا اچھا ہے جب بندہ کھانا کھا لیتا ہے اس ٹیبل کو اچھے طریقے کے ساتھ صاف کر دیے جاتا ہے اور بڑی جلدی وہاں سے جو برطن ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے یہ جو ریتا اور صلاحات ہے یہ ہر کسٹمر کو فری دی جاتی ہے کھانے کے ساتھ اور یہی یہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں بھاگے آتے ہیں کیونکہ ان کو رہتے اور صلاحات کے پیسے نہیں دینے پڑتے اس سے جو کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس میں یہ کنجوسی نہیں کرتے جتنی دفعہ کوئی کہے گا اتنی دفعہ اس کو کھانا کے ساتھ صلاحات اور رہتا دیا جاتا ہے انگلی کی کی ہے یہ کیا کیا بنایا ہے ڈالچن ہے ڈال ماش یہ کڑی ہے نعیم ہے ٹکن کور مائے بھل بھائی چھوٹی ہوجری ہے ہالو کی مائے ڈالچن والے بریانی ہے سیب جی دار درے لائے یہ ہوتل کی سارے کی ساری مینیوں پڑی ہوئی ہے ہر چیز کو علیدہ علیدہ رکھا ہوا ہے اور دیکھیں ہر چیز میں نفاصل نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ یہ لوگ بڑے شوق کے ساتھ یہ کھاتے ہیں سبزیاں ڈالیں ان کے پاس جوتی ہیں اور یہ بنتی جاتی ہیں اور یہ دیتے جاتے ہیں لوگ کھاتے جاتے ہیں اس طرح بنتی رہتی ہیں پورا دن اس طرح رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں ہر روز موسیقا ملے دے دیا یار ملے دے دیا ملے دے دیا ملے دیا ملے دیا ملے دیا بہت زیادہ راشو ہوتا ہے ایسے لگا جیسے شاتی پہ آپ آئے ہوئے تو میں ویڈیو بنانے ہوں اتنی دیرتا ہے جو ہمارا آٹا رہا ہوا یہ ہے شزاہ صاحب شزاہ صاحب تمہارا نظار نہیں کہتا شزاہ صاحب تمہارا شزاہ صاحب تمہارا شر Philippines موسیقی 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 موسیقی